جی اسلام علیکم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا نوہ ایڈیشن دوہزار چوبیس کا جو کہ یو ایس اے اور ویسٹرن ڈیز کے اندر ہو رہا ہے اس کا سے آغاز ہو گیا اور آج جو آغاز ہو گیا دماغ کا خیز طریقے سے آغاز ہو گیا اور پہلا میچ یو ایس اے کا اور کینیڈا کا تھا جو کہ پاکستان ایڈیا کے پول میں ہی آتی ہیں یعنی کہ یہ پول بہت زیادہ سٹرونگ ہے پہلے ہی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا اور آج کا میچ دو سو رن کو ٹیچ کر کے ایک سو ستانوے رن بنائے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کینیڈا نے سب کہتے تھے کینیڈا جیت جائے گا لیکن یو ایس اے کی ٹیم نے جس طریقے سے کھیل پیش کی ہے بالنگ اٹیک بھی بہت زیادہ کینیڈا تھا کینیڈا تھا لیکن وہ انہوں نے چیز کر لیا اٹھارویں آور میں یعنی کہ ٹیمیں جو ہیں اس وقت کے مطابق بہت تگڑی اور مارڈرن ڈے کرکٹ ہے وہ تمام ٹیمیں اس وقت کے مطابق جانتی ہے کہ کیسے کھیلنا ہے تو پاکستان کا پول بہت زیادہ سکتا ہے پچھلے بلاگ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پاکستان ہو سکتا ہے یو ایس اے سے ہی نہ ہار جائے اور یو ایس اے کی ٹیم کے اندر یہ جو آئرن جون ہے جو کہ ویسٹرن ڈیز کے پلیئر ہیں ان کی شکل بھی بلکل ہی آپ لوگ دے رہے ہیں کرسکیل سے ملتی ہے انہوں نے چالیس بالوں پر چورانوے رن بنائے ہیں یعنی کہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کوئی تھکیوئی ٹیمیں ہیں کوئی وہ ہے ہماری اسٹری ایسی ہے ہم لوگ تگڑے ہیں ہم یہ کر دیں گے نہیں بھئی پاکستان انڈیا کو بھی ان سے خوف ہونا چاہیے ڈر کرنا چاہیے کیونکہ یہ تمام ٹیمیں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آئیں ہیں اور بہت ہی تیاری کے ساتھ آئیں ہیں دوسرا میچ ویسٹ انڈیز اور پی این جی کے درمیان ہوگا یہ بھی میچ ایک سٹرونگ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ جو آج یو ایس اے کا اور کنیڈا کا میچ ہوئے یہ ڈیلس کے اندر ہوئے اور یہ اسی گرونڈ کے اندر ہوئے جہاں پر پاکستان کا یو ایس اے کے خلاف ابھی چھے تاریخ کو میچ ہے اور نو تاریخ کو نیو یورک کے اندر ہونا ہے جو کہ پاکستان انڈیا کا سب سے بڑا میچ ہوگا کل جو انڈیا نے بھی کھیل پیش کیا وہاں اب میچ کا اس میں بھی ایک سو اسی تک پہنچا منگرہ دیش کے خلاف پچھ کے اندر باؤنس ہے وہاں پر بہت زیادہ لیکن رن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دو سو سے پلس ہی ہوں گے پوری ٹورنمنٹ میں زیادہ تر کریبینز کے اندر ویسٹرن ڈیز میں تھوڑے رنس کم ہوتے ہیں لیکن یو ایس اے کی جو میدان ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ایک دو یہ میچز ہوں ہے وہاں اب بھی دو سو کراس کریں گے جب یہ ٹیمیں اتنے بنا رہی ہیں تو وہ ٹیمیں بھی ہمیں لگ رہ کے زیادہ جو ہے رنس بنا سکتی ہیں تو مین بات یہ کہ جو تگڑا کھیلے گا وہی جیتے گا ہم لوگ تو پاکستانی پاکستان کو سپورٹ کریں گے لیکن پاکستان کو بہت سٹرونگ طریقے سے کھیلنا پڑے گا اور اپنے آپ کو منوانا پڑے گا کہ ہم لوگ بھی ورلڈ کپ کے لیے یہاں پر یہاں پہنچیں اور اگر تھوڑا سو بھی وہ ڈل ملائیں تو ٹیمیں ساری کہ ساری ہمیں تو بہت زیادہ سٹرونگ نظر آ رہی ہیں تو انشاءاللہ اپنے چینل پینل کے درو آپ لوگ کو پوری رپورٹنگ دیتے رہیں گے تی ٹونٹی ورلڈ کپ دو دار چوبیس کی بھی اور انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹس آئے گی آپ لوگ کو دیں گے اور آپ اس لزنگ کو دیجئے اچازت اللہ حافظ